دیکھیں یہاں پہ آج ہم بات کرتے ہیں ترپل سی ایکزام کے بارے میں جیسے ترپل سی کیا ہوتا ہے کورس میں کیا کیسے رہتا تو ترپل سی میں آج ہم پوری فل جانکاری لیں گے تو بنے رہیے ویڈیو پہ لگاتار اور دیکھتے رہیے تو یہاں پہ دھیان دیں گے یہاں پہ جو دیا گیا ہے ترپل سی ایکزام کے لیے ایکزام کے بارے میں یہاں پہ میں نے ٹائپ کر رکھا ہے تو ترپل سی میں ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کیسے کیا ہوتا ہے کتنا number پائیں گے کتنا grade ملے گا آج ہم اس میں پوری ترپل سی کی جو بھی ہے پورا بتائیں گے آپ کو تو دیکھیں گے سب سے پہلے اس میں کیا دیا گیا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں ترپل سی جو ہوتا ہے وہ ترپل سی اگزام یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے ترپل سی اگزام نیلٹ ٹھیک ہے ترپل سی اگزام جو ہوتا ہے وہ نیلٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہو ویریفائی کرتی ہے کہ دوارا ایوجیت کیا جاتا ہے اور نیلیٹ کی جو فل فارم ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونکس آنڈ انفارمیشن ٹیکنولوجی آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو نیلیٹ ہوتی ہے اس کی اس کا فل فارم ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف الیکٹرونکس آنڈ انفارمیشن ٹیکنولوجی اب اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں خات المنے یہاں پہ دیا گیا ہے ترپل سی اکزام نیلیٹ کے دوارا ایوجیت کیا جاتا ہے یعنی یہ نیلیٹ جو بیب سائٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ بیب سائٹ ہوتی ہے اس سے ایوجیت کیا جاتا ہے ترپل سی کا جو پورا نام ہوتا ہے وہ کورس کورس آن کمپیوٹر کانسٹ ہوتا ہے دیکھیں کچھ بچوں کو ابھی ترپل سی کا فل فارم نہیں پتا ہوگا تو ترپل سی کا فل فارم جو ہوتا ہے وہ کورس آن کمپیوٹر کانسپٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں آپ پہ دیکھیں گے ترپل سی میں جیسے کیا ہوتا ہے کچھ بچے فارم اپلائی کر دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کب ہمارا پیپر ہونے والا کیا سلیبس ہے کتنے کوششن آتے ہیں تو وہ چیز ہم لوگ یہاں سے دیکھنے والا ہے اس میں پھر بات کرتے ہیں آپ پہ ترپل سی ایجام کے لیے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے آبیدن آپ آن لائن اتفا انشٹیٹوٹ کے دوارا بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ اگر خود آن لائن کرتے ہیں یا کسی جنسیوہ کی انت پر بھی جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں اور ترپل سی کا آبیدن کروا سکتے ہیں وہاں سے فارم بھر سکتے ہیں اور آن لائن آپ خود پھون سے اپنے کمپیوٹر آپ کے پاس پی سی ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اور یا تو آپ کسی سنسطان پر انشٹیٹوٹ پر جا کے آپ وہاں بھی کمپیوٹر پہ کمپیوٹر سنٹر سے وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں اور ترپل سی کے بارے میں جانکری لے سکتے ہیں اور ہر مہینے اس کے آن لائن آبیدن فارم نکلتے ہیں دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ اب آئے کب آئے یہ جو ترپل سی ہوتا ہے وہ ہر مہینے آبیدن فارم اس کا نکلتا ہے کسی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جس میں نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے کہ ترپل سی ہمیشہ نکلتا ہے ہر مہینے نکلتا ہے تو آپ کو اس میں یہ نہیں دھیان دینا ہے کہ ترپل سی کی ڈیٹ چلے گئی وہ ہو گیا تو ہر مہینے نکلے گا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ترپل سی میں کیا کیا آتا ہے کتنے کوششن کہاں سے پوچھتا ہے کتنا انسور مجھے کتنا انک لانا رہتا ہے وہ چیز ہم لوگ دھیان دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ترپل سی اگزام میں کل سو پرسن آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ ترپل سی اگزام میں کل سو پرسن آتے ہیں ہر پرسن کے چار اتر آپسن کے روپ میں دیئے ہوتے ہیں دیکھیں آپسن لی ہوتا ہے ترپل سی اس میں جتنے بھی کوششن ہوں گے سارے آپسن لی ہوں گے اور اب جو ہے پہلے تو بہت ہی آسان ہوتا تھا لیکن اب جو ہے بہت ہائی لیبل میں آپ کے ترپل سی کے پیپر آتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ ترپل سی اگزام میں کل سو پرسن آتے ہیں ہر پرسن کے چار اتر اپسن کے روپ میں دیئے ہوتے ہیں جن میں سے ایک صحیح اتر آپ کو چُننا ہوتا ہے دیکھیں اس میں سے آپ کو جیسے چار اپسن دیا گیا اس میں سے جو بھی صحیح ہے آپ اس کو چوج کر سکتے ہیں صحیح اتر کا ایک انک ملتا ہے دیکھیں جو بھی آپ انسور صحیح کی رہیں گے اس کا ایک نمبر ملتا ہے یعنی ایک نمبر کا ہوتا ہے پورا پیپر سو انکوں کا ہوتا ہے یعنی سو کوششن ہے تو سو نمبر کا پیپر ہوگا اترین ہونے کے بعد پچاس پرسٹ انک لانا آویسک ہے دیکھیں اترین یعنی آپ کو پاس ہونے کے لیے کتنا نمبر لانا ہے کتنا تو آپ جو ہے اس کا پچاس پرسٹ انک لانا سکتے ہیں پرچھا میں بھی کوئی فی نگیٹیب مارکنگ نہیں ہوتا ہے جو ترپل سی کا احجام ہوتا ہے اس میں نگیٹیب مارکنگ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ صحیح سے لگائیے گا جو بھی لگائیے گا کیونکہ پچاس نمبر سے زیادہ ہی لانا ہے آپ کو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں پرابت انک کو گریڈ سیسٹم کے روپ میں آپ کے سیٹیفیٹ پر دکھا جاتا ہے جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو بھی ہمارا سیسٹم ہے جو بھی ہمارا نمبر ملتا اس پر کتنے پر کتنا گریڈ ملتا وہ چیز ہم لوگ اچھے سے جان کرلتے ہیں تو یہاں پہ دیا گیا دھیان سے دیکھئے گا پرثم انک جو پرثم انک ہوتا ہے یعنی گریڈ یعنی جو پرثم انک آپ پائیں گے اس کے بعد گریڈ جو ملے گا جیسے اگر آپ پچاس نمبر سے کم پاتے ہیں دھیان دیجئے گا اگر آپ ترپل سی میں پچاس نمبر سے کم پاتے ہیں تو آپ کیا ہوں گے فیل ہوں گے دھیان دیجئے گا تو پچاس نمبر سے کم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بھئیہ اگر کم ہو جائے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے 50 سے 54 اگر آپ 50 سے 54 کے بیچ میں آپ کا نمبر ہوگا تو آپ D grade میں پائیں گے تو grade جو ہوگا D grade کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں 50 سے 54 کے بیچ میں اگر آپ کا نمبر ہوگا تو D grade ملے گا آپ کو اگر آپ کا 55 سے 64 نمبر کے بیچ میں ہوگا جتنا question آپ کا صحیح رہے گا اتنا نمبر ہوگا اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو اگر آپ کا 55 سے 64 نمبر کے بیچ میں ہوگا تو آپ کو ملے گا C grade ہاں C grade پائیے پھر بھی وہ صحیح ہے لیکن D grade آپ کو نہیں لینا چاہیے آپ محنت کریے اور پڑھئے اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں 65 سے 74 اگر آپ 65 نمبر سے 74 نمبر کے بیچ میں اگر آپ کا نمبر آتا ہے تو آپ کو ملتا ہے B grade اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگر آپ پہ دیا گیا ہے 75 سے 84 نمبر اگر آپ پاتے ہیں 75 سے 84 نمبر اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کو A grade ملے گا اور A grade جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا grade ہوتا ہے ادھیکتر بچے اس کو پرابط کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اگر 85 سے زیادہ ہوگا تو Yes grade ہوگا دیکھیں A grade کے بعد بھی A grade ہوتا ہے Yes grade تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسے جانکاری ملی تو دھنے باد